موسیقی ہم ہی الک اللہ ہیں کتب گوش اور پیر گریب داس خالق دنی ہمرا نام کبیر اے سوامی شرشتہ میں شستی ہمارے تیر داس گریب ادھر بسو افگت ست کبیر نمسکا دوستو ایک بار پھر سے آپ کو سواکت ہے ایسے نیو چینل میں دوستو آپ کو بتا دیں کہ آج ہماری ٹیم پہنچی ہے ست لوگ آشرم شاملی وید کھیڑی کے لیے اور ابھی ہم کھڑے ہوئے ہیں شاملی ریلوے سٹیشن پر آپ دیکھ سکتے ہیں کبیر ساہے پرکٹ دیوش کو منانے کو لے کر یہاں پر سنت رامپال جی مہارات جی کے انیوائی یہاں پر کافی تعداد میں آئے ہوئے ہیں دوستو اس کو لے کر کافی پرچار کیا گیا تھا بتایا گیا تھا کہ آنے لانے اور لے جانے کی بھی شمیدہ ہے نشلک بندارہ ہے اور شعبہ یاترہ کے مادیم سے پورے وشور میں پرچار بھی کیا گیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے اور میرے سائیڈ میں یہاں پر کتنی تعداد میں جو سرددال ہوئے ہیں یہ لوگ ابھی ریل سے آتے آ رہے ہیں یہاں پر ایک بار ان سے جانیں گے کہ آخر کار کبیر صاحب پرکر دیوست کیوں منا جا رہا ہے اور آخر کار یہاں پر ان کو لانے لے جانے کی نشلک بیوستہ ہے یا آپ کو کوئی شلک دینا پڑا نمسکار میم کیا نام ہے آپ کا میرے نام جوتی راسی ہے جوتی بہن جی مارے درسکوں کو بتائیے کیوں منا جاتا ہے کبیر صاحب پرکر دیوست بڑے ہی اتصا کے ساتھ جہاں پر لوگ آ رہے ہیں اور کبیر صاحب کے پرکر دیوست کو لے کر کہاں ہی اتصاہیت ہیں کیوں منا جاتا یہ جیسا کہ کبیر پرکر دیوست کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہیں کبیر صاحب چھے سو سال پہلے ایک لہر تالا پچ کاشی میں اب تیرت ہوئے تھے تو انہوں نے ایک ست گیان کا پرکاش کا اجاگر کیا تھا مطلب انہوں نے ست بھگتی دے کر سب کو بتایا تھا کہ پرمیشور ایک ہے بھگوان ایک ہے جس کا نام کبیر ہے اور بیدوں سے مطلب سبھی بیدوں سے دھارمک پستکوں سے انہوں نے یہ پرمانت کر کے بھی بتایا ہے کہ اللہ کبیر ہے انہوں نے قرآن شریف میں بھی بھگوان کا نام ایک کبیر بتایا گیا ہے مطلب ہم جان سکتے آج گر نہ جانے کتنے انیک طریقے کے دھرم پنث بغیرہ جو کی سب کو چل آڈم پر چل چکا ہے جو کی ست گیان نہیں دیتے ایک ایک ہی پنث ایتا ہے جو کی سنت رامپال جی مہارات جی ان کا سچے گیان کو اجاگر کر رہے ہیں اور جن جن کے بیچ میں ست بھکتی اور ست مارک کو دے کر لوگوں کو مطلب ان کا بھوش سے اجول کر رہے ہیں تو دوستو ہمارے ساتھ ایک اور سنت رامپال جی مہارات جی کے انیوائی چھوڑ چکے ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ آخرکار یہ یہاں پر کیوں آئے ہیں کیا نام ہے ان کا نمسکا سر کیا نام آپ کا میرا نام مبارک خان ہے مبارک خان نام بتایا ہے انہوں نے اور یہ سنت رامپال جی مہارات جی کا انیوائی بھی بتا رہے ہیں اپنے آپ کو سر آپ ایک مسلم ہیں ہاں جی میں مسلمان ہوں مسلمان ہو کر کہ آپ نے سنت رامپال جی مہارات جی سے نام دکشہ لی یہ ورطمان سے میں بڑی بات ہے ایسا کیا گیان ہے سنت رامپال جی مہارات جی کا جس نے آپ کو مجبور کر دیا سنت رامپال جی مہارات جی سے نام دکشہ لینے کے لیے سنترام پال جی مہارات جی نے کھول کے گیان دکھا ہے کھول کے بید، ساستر، قرآن، بائبل، گیتہ سارے بیدوں کو کھول دیا ہے پرماتوہ نے سنترام پال جی مہارات جی نے قرآن سریم میں دکھایا ہے کہ دیکھو بچوں اس میں لکھا ہے وہ پرماتوہ جس نے چھے دن میں سشٹی بنائی ساتھویں دن بسلام کیا اس کا نام کبیر ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کس پرکار یہاں پر جو گاڑیاں ہیں وہ لگی ہیں اور آشرم میں آنے والے جو سردالو ہیں ان کے لیے نشلک لانے اور لے جانے کی جو ویوستہ کی بات کہیں جا رہی تھی وہ یہاں پر دیکھنے کے لیے مل رہا ہے آپ دیکھئے کتار بطریقے سے گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں جیسے ہی لوگ ریلوے سٹیشن سے آتے ہیں ان کو یہاں پر آشرم تک پہنچانے کی نشلک ویوستہ کی گئی ہے اور دیکھئے دوستو یہاں پر لگاتا رہی ہے جو سردالو ہے وہ آ رہے ہیں اور یہ جو ویوستہ ہے وہ بھی بنی ہوئی ہے یہاں پر ایک جانے کے سردالو سے نمسکار سر کیا نام ہے آپ کا مانشندہ کتنے روپے لے رہے ہیں سر آپ یہاں سے سردالووں کو آشرم تک چھوڑنے میں یہ ساری نشلک شوڑا ہے ہمارے گردیو جی کی طرف سے ان کا کہنا ہے یہ نشلک شوڑا ہے لیکن یہاں پر ہم کسی سردالو سے جانتے ہیں نمسکار مہم کیا نام ہے آپ کا سندودہ کہاں سے آپ ہمارے درسکوں کو بتائیے کتنے روپے دینے پڑھ رہے ہیں آپ کو آشرم میں جانے کے لیے سر آپ بتائیے ایک بھی روپے نہیں لگے گا اس کے لیے کوئی پیسہ نہیں دینا پڑھ رہا ہے یہ ایک روپے نہیں لگا رہا ہے یہ نشلک سیوہ لگا ہوا ہے پرماتما کے طرف سے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں نشلک ویوستہ کی گئی ہے آشرم کی طرف سے اور ایک بار میں سامنے سے دکھانا چاہوں گا اور آپ دیکھئے یہاں پر ست صاحب لکھا ہوا ہے فلاگ وائٹ کلر کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں کل ملا کر ایک بہت زیادہ شاندار جو ویوستہ ہے وہ دیکھنے کے لیے مل رہی ہے آپ بنے ہوئے ہیں ایسے نیوز کے ساتھ میں بنے رہی ہے اب ہم کھڑے ہیں کرنال شاملی ہائیوے رول پر اور آپ دیکھئے ہائیوے پر اور دیکھئے یہاں سے جو سردالو ہیں وہ شاملی ریلوے سٹیشن سے بسش ٹین سے آتے ہیں اور یہ کرنال ہائیوے ہے یہاں سے بھی سردالو ہیں وہ لگاتا رہا رہے ہیں اتب دے سے اترا خند سے یہاں پر لگاتا سردالو پہنچ رہے ہیں تو دوستو یاتریوں کو اور آنے والے سردالووں کو کوئی بھی تکلیف کسی بھی پرکار کی کوئی سمسیہ نہ ہو اس کے لیے یہاں پر ایک ویوستہ طریقے سے پارکنگ اسطل بنایا گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک انڈکیشن ہے یہاں پر ایک بڑا بینر لگا گیا ہے سنت رامپال جی مہارات جی کا اور یہ شائن کرتا ہے کہ یہاں پر جو پارکنگ سل ہے وہ بنایا گیا ہے اب ہم آ چکے ہیں ست لوگ آشرم وید گھیڑی کے باہر گیٹ کی اور اور دوستو دیکھئے یہاں پر جو تیاریاں ہیں وہ کس پرکار سے کی گئی ہیں کبیر صاحب رکر دیوست کو لے کر کے آپ دیکھئے دوستو یہاں پر چہل کرمی بنی ہوئی ہے اور کتنا شاندار یہ گیٹ ہے میں ایک بار کیمرو میں سنگھوں دارے گیٹ پر فوکس کریں دیکھئے دوستو یہاں پر لکھا ہوا ہے ست لوگ آشرم شاملی اور جو ڈیکوریشن کا کام ہے وہ یہاں پر اب دیکھئے شروع کیا جا رہا ہے اور کچھ کیا جا چکا ہے آز رات میں یہ جو پروگرام ہے وہ کام ہے وہ زیادہ کیا جائے گا اور دیکھئے دوستو یہاں پر کس پرکار باہر بھی گاڑیاں ہیں وہ سچارو روپ سے کھڑی کی گئی ہیں تو دوستو جیسے ہی ہم یہاں پر اندر کی سائیڈ میں آتے ہیں گیٹ سے اندر کی طرف یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ کچھ بوکس رکھی ہوئی ہیں کچھ نوٹس کیا جا رہا ہے آئیے ان سے جانتے ہیں کہ آخر کار یہ سب کیا ہے نمس کا سر کیا نام ہے آپ کا سر ہمارے درسوں کو بتائیے آخر کار یہاں پر آپ کس پرکار کی سیوہیں دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہاں پر جگہ جگہ سیوہ دار کھڑے ہوئے ہیں ان کی الگ الگ سیوہیں ہیں آخر کار آپ کس پرکار کی سیوہیں دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو یہ ڈاکومنٹر کے لسٹ رکھی ہے لسٹ ہے جو سیوہ دار آنے والے ہیں دوسری جلو سے سیوہ دار آ رہے ہیں ان کی لسٹ ہے ان کی انٹری ہوتی ہے اور یہاں پر چیکنگ ہوتی ہے گیٹ پر کہ کوئی بھی نسیلی وسطو یا کوئی بھی ایسی کوئی سامگری لے کر اندر نہ آئے کسی بھی پرکار کرنے سا یہاں پر allowed نہیں ہے بلکل نہیں سر کسی پرکار کرنے سا بلکل نہیں ہے تینکیو سر ایک طرف ہم نے دیکھا کچھ بھائی بیٹے ہوئے تھے اور یہاں پر ماتائے بہنیں کھڑی ہوئی ہیں ان سے جانیں گے آخر کار یہ یہاں پر کیوں کھڑی ہیں نمسکار میم کیا نام ہے آپ کا میرے نام شاکسی داسی ہے کیوں کھڑے ہیں آپ یہاں پر ہم یہاں پر جو بہار سے ماتائے بہنیں آتے ہیں نہ تو انہیں آگے کی جانکاری دینے کے لیے کہاں پر بندارے کی ویوستہ ہے کہاں پر دجے گدے کی ویوستہ ہے کہاں پر پندال ہے اس کی ویوستہ بتانے کے لیے کھڑے ہیں کوئی پیسہ ویسا لیتے ہیں آپ نہیں تو دوستو اب ہم آ چکے ہیں ستلوک آشرام وید کھیڑی کے اندر کی اور اندر پرانگڑ کی اور and now you can see that preparations are going on everywhere ہر جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں preparation چل رہی ہے decoration چل رہی ہے ہر جگہ کچھ نہ کچھ یہاں پر the work is being done every follower of Sant Rampalji Maharaj کچھ نہ کچھ یہاں پر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کل کا یہ جو پروگرام ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر building کی سیوہ بھی چل رہی ہے ایک تین شہر تیار کیا جا رہا ہے لگاتار جو تیاریاں ہیں وہ کی جا رہی ہیں ستلوک آشرام وید کھیڑی میں اور یہاں پر جو سنگت ہے وہ لگاتار بڑھتی چلی جا رہی ہے کل سے جو سنگت میں جو اضافہ ہوا ہے وہ بہت زیادہ ہے میں آپ کو پنڈال میں دکھاؤں گا کہ کتنی زیادہ تعداد میں پہلے سے ہی جو سیوہ دار ہیں وہ موجود ہیں اگر اتنے سیوہ دار موجود ہیں تو کتنی سنگت آ سکتی ہے اس کا بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پر لگاتار جو سنگت ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے the devotees of سنترامبال جی مہارا they are coming here they are doing the work doing decoration everything is fantastic بہت ہی شاندار کام کیا جا رہا ہے کچھ شیوہ دار ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ان سے جانیں گے کہ آخر کار یہاں پر یہ جو کبیر صاحب پرکر دیویس ہے وہ کیوں منائے جا رہا ہے اور کیا اس کے بیچے ان کا تارک ہے نمسکا سر کیا نام ہے آپ کا ست شاہب جی میرا نام سیبمتاس ہے جی کبیر صاحب پرکر دیویس کیوں منائے جا رہا ہے سر سر یہ کبیر صاحب پرکر دیویس اس لیے منائے جا رہا ہے کہ اس سمیہ کے لیے ہمیں بہت ہی بے سوریش انتجار تھا ہے سمیہ کا کہ کبیر صاحب جی کے ایک بانڈی ہے نامیرا گربنا جنم بشیرہ بالک بن تکھلایا کاشی نگر جل کمل پر ڈیرا تہاں جلاہیں نپایا کبیر پرمیشور جی جنہیں لوگ کبھی کی اپادی دیا کرتے تھے وہ سویم پرماتما تھے پربو تھے ایشور تھے اللہ تھے گوڑ تھے رب تھے ایس ایسور پرمیشور سب کچھ وہی ہے وہ سویم پرماتما اسی دن پرماتما برہم مورت میں سویم آ کر بالک بن کے اور لہر تارا جو کاشی میں ایک تلاب ہے اس پر کمل کے بکسید پھول پر پرماتما سویم اب ترن ہوئے تھے پرکٹ ہوئے تھے اس کے اپلکش میں پرم پوچ ستگرو شنطرام پل جی مہارا جی کے شاند میں یہ پرکٹ دبست منایا جا رہا ہے کبیر صاحب جی کہتے ہیں سواس سواس میں نام جپو ورثہ سواس مت کھوئے نہ جانے اس سواس کا آون ہوئے نہ ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑاپے میں بکتی کریں گے جب بزرگ ہو جائیں گے تب بکتی کریں گے لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ بزرگ ہوں گے ہی ضروری نہیں ہے کہ آپ کا بڑاپا آئے گا ہی دوستو یہاں پر کچھ ننے ننے سرددالو ہیں سنت رامپال جی مہارا جی کے ان سے جانیں گے کہ آخر کار کبیر صاحب پرکٹ دیوش کیوں منایا جاتا ہے اور یہ لوگ بکتی کیوں کر رہے ہیں ہنمسکار میم کیا نام ہے آپ کا سندہ داسی کہاں سے ہیں آپ نوڑا گاتم گدنگا ہمارے درستگوں کو بتائیے کہ کبیر صاحب پرکٹ دیوش کیوں منایا جاتا ہے پرماتنہ کاسی میں سہی سبیس برس پور لہر تارہ نامک کمل کے پسپ پر آئے تھے اور وہ پرماتنہ بندی چھوڑ کہتے ہیں کہ پرماتنہ سہی سریر آتے ہیں اور وہ لیلا کر کے آتے ہیں سہی سریر آتے ہیں تو پرماتنہ کاسی میں سہی سریر آئے تھے بہلک روپ داران کر کے کاسی نامک گام نگر میں اور وہ لہر تارہ نامک تعلہ میں کمل کے پسپ پر کمل کے پسپ پر پرکٹ ہوئے تھے وہاں سے نیرو نیروہ نامک کے پتنی پتی دم پتی راہ کرتے تھے وہ لے گئے تو وہ نین سنتان تھے اسی پرکار یہ پرکٹ دیوش جو منایا جا رہا ہے یہ اسی پلکس میں منایا جا رہا ہے دوستو اب ہم آ چکے ہیں بھنڈار گرہن ہیں اور آپ دیکھیں یہاں پر ابھی یہ سماغم شروعات میں نہیں ہوئی ہے اس کی اور آپ دیکھیں یہاں پر کتنی زیادہ تعداد میں لوگ بھوجن گرہن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ وہ سردالو ہے جو اس سماغم کی سیوہ میں آئے ہوئے ہیں اس سماغم کو اس سماغم میں یہ لوگ سیوہ کریں گے اور آپ دیکھیں یہاں پر کتنی زیادہ تعداد میں یہاں پر جو سردالو ہے وہ موجود ہیں ایک طرف پرشوں کی طرف پرشوں کی لیے بندارہ بنائے جا رہا ہے ان کو پروسہ جا رہا ہے اور دوسری طرف ماتوں بہنوں کے بھی لیے اسی پرکار کی ویبستہ کی گئی ہے نمسکسر کہنا ہمیں آپ کا کندرپال کہاں سے آپ اترا کھنڈ اٹھوار اس کا کوئی پیسہ دینا پڑھ رہا ہے کسی پرکار کو کوئی پیسہ نہیں یہاں سب جو ہے اپنے گیان کے حسابت آرہے کوئی پیسہ خواست نہیں کرتے ہم بہت بہت دوسری طرف یہاں پر ماتائے بہنے ہیں وہ بندارہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور آپ دیکھئے یہ لوگ سیوہ دار ہے سردالو ہے جو کل کے بندارے میں سیوہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں ان سے جانیں گے کچھ ماتوں مہنوں سے نمسکر کیا نام ہے آپ کا کیسی تیاریاں ہیں کل کے بندارے کو لے کر کے تیاریاں بہت جبردست ہیں بہت اچھی پرمادما یہاں پر دیا ہو رہی ہے کافی سنکھیا میں سنگت آ چکی ہے اور کل سے بندارہ شٹارٹ ہے تو بہت زیادہ سنکھیا میں بھگت آئیں گے اتنا سارا بندارہ اتنے سارے لوگوں کے لیے یہ اتنے جلدی آپ لوگ ویوستہ کر کیسے لیتے ہو یہ سب پرمادما کی دیا ہوتی ہے یہاں پر سب بھگت اپنا راگ دوے چھوڑ کر سب پیار سے ایک ساتھ مل کر تیاری کرتے ہیں کچھ سیوہ لگائے گئے ہیں چمنیا لگائی گئی ہیں دھوپ نہ لگ اس لیے ایک الگ سے شیئر کی ویوستہ کی گئی ہے کل ملا کر یہ پورا آشرم ہے بہت شاندار طریقے سے تیار کیا جا چکا ہے ایک بہت زیادہ بڑی سنکھیا میں اور بڑی جو ماترہ میں جو جو لڈو ہیں وہ تیار کیے گئے ہیں آپ دیکھئے دوستو کتنی زیادہ تعداد میں بہار سا بنا دیا گیا لڈو وں کا اور کتنے شاندار طریقے سے لڈو کو بنانے کی سیوہ ہے چلتی ہوئی سوچار روپ سے نظر رہی ہے دنس کو آپ دنس کو دنس کو کیمرا میں سے کہوں گا ایک بار کی لڈو کو دکھائیں ذرا ہمارے درس کو کہ کس پکار یہاں پر یہ لڈو ہیں وہ بنائے گئے ہیں دیکھیں دوستو کیا شاندار اور منوہر لڈو تیار کیے جا چکے ہیں ستلو کا شرم بیت گھیڑی شاملی میں یہاں پر لگاتار جو سیوہ ہے وہ چل رہی ہے اور جو شرد دال جن ہے وہ یہاں پر ستسنگ سنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آپ دیکھئے کتنے ویوستے طریقے سے یہاں پر سنت رامپال جی مہاراج کے جو انیویائی ہیں وہ ستسنگ سن رہے ہیں نہ صرف پوروش ماتائیں بہنیں بھی اچھی طریقے سے ویوستے طریقے سے پوری سب بیتا کے اندر بیٹی ہوئی ہیں تو دوستو یہاں پر سنت رامپال جی مہاراج جی کے ایک شش جڑ سے ابھی آپ نے کوشن کیا پرکٹ دیوست اور جنم دیوست کے بارے میں کیا اس کو ڈیفرینسییٹ کرنے کے بارے میں ایک پہلے سے ہی ہم پڑھتے تھے ہندی میں بھی ہم دوحہ پڑھتے آئے ہوئے ہیں سممت 1455 سال گئے چندر بار ایک تھاٹ ہوئے جی شدی برسائیت کو پرکٹ ہوئے تو ان کے بارے میں یہ دوحہ پہلے سے ہی پرچلی تھے کہ جب 1455 سال ہوئے تھے تو جی شدی کی پرکٹ ہوئے تھے ایسا کسی کے بارے میں بھی نہیں کہا جاتا ہو یہ کبیر صاحب جی پرم برم پرم آتما ہے یہ پرگٹ ہیں یہاں پر جو سنگت ہے کافی زیادہ تعداد میں آنے والی ہے کیونکہ جس حساب سے ہم نے یہاں پر سیوہ داروں کو دیکھا ہے ان کی سنگر اگر اگر اتنی ہیں تو ہم جان سکتے ہیں کہ جو سنگت ہے وہ کتنی آئی گی کیا کچھ شویدائیں دی جا دکھایا بھی ہے رکنے کی ویوستہ ہے جیسے باریس کا موسم ہے تو ابھی آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں پر پیلرز لگائے جا رہے ہیں اور یہاں پہ رات و رات اس طرح سے بن جائے گا اگر باریس بھی ہوتی ہے تو یہ پورا وارٹر پروف ہو جائے گا باریس اندر نہیں آ پائے گی رکنے کی پورن ویوستہ ہے اور بھندارا ہے سد دیشگی سے بھندارا ہے کتنے دن پروگرام چلے گا یہ تین دیوشے پروگرام ہے دو جون تین اور چار جون موسیقی